السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو میری طرف سے ختم قرآن مبارک ہو ستائیسویں شب کی وزیلتیں مبارک ہو آج میں بنا رہے ہیں پراتھے سے مزدار لذیذ خستہ پیٹی یہ آدھا کلو چکن ہے اور اس میں میں نے آدھا چمچ ہی نمک ڈالا چائے کا چمچ اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا جب یہ پک گیا بوٹیاں گل گئیں تو میں نے اس کو نکال کے چوپر سے چوب کر لیا اور اس کے بعد فرائپن میں دو چمچ بٹر لیا میں نے سالٹیڈ بٹر لیا ہے اب انسالٹیڈ بھی لے سکتے ہیں بٹر سے اس کی ایک خوشبو اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب یہ بٹر ملٹ ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا یعنی کی باری کٹا ہوا پیاز ڈال دیا بلکل ایسے جیسے ہم اوملیٹ کے لیے بناتے ہیں کاٹتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے دو چمچ میڈا ایک چمچ ڈال دیا یہ دوسرا چمچ ہے ہم اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے ایک جو میڈے میں ایک کچھا پنسہ ہوتا ہے وہ اس طرح بھوننے میں وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب بھی ہم سمجھے کہ بھون گیا ہے تو ہم نے ایک کپ اس کے اندر دودھ رہا ہے دودھ آپ ڈبے کا بھی لے سکتے ہیں اور گھر میں جو آپ کے آتا ہوگا فریش ملک وہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو اس وقت تک چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمز نہ بن جائیں اس میں لمز بن جاتے ہیں تو یہ عجیب سا لگتا ہے آپ اس کو گاڑا ہونے تک اس کو چمچ چلاتے رہیں پکاتے رہیں پیار کے ساتھ بہت مزدار چیز بننے والی ہے یہ ہے وہ چکن جو ہم نے اوبالی تھی آدھی چائے کے چمچ کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اس میں کالی میج ڈالی ہے اور اس کے بعد آدھا چائے کا چمچ یعنی اس میں ڈالیا ہے نمک کیونکہ پہلے بھی ہم نے نمک ڈال دیا تھا تو دوبارہ بھی ڈالیں گے تو محتاط طریقے سے ڈالنا چاہیے تاکہ نمک زیادہ نہ ہو اور اس پاس ہم ڈالیں گے چلی فلکس اور یہ بھی ایک چائے کا چمچ ہے اور یہ ہے دھنیا یہ آپ کے مرضی پر ہے آپ جتنا ڈالنا چاہیں بس اتنا ہی ڈالی گا کہ یہ ہریالی ہریالی نہ چھا جائے توازم کے ساتھ تو ایک مٹھی بھرا آپ اس میں لے کے ڈال دیجئے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ وہ جو ہمارا جو ہم نے وائٹ ساوس بنائی تھی وہ آپ اس میں گوڈ موٹ ہو جائے یہ لیجئے پراتھا ریڈی میٹ پراتھا ہے آپ کسی بھی برینڈ کلے سکتے ہیں اور اس کو اب ہم نے جو اس کے آس پاس کور ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ جدہ کر دیئے اور چار حصوں میں یعنی کہ ایک درمیان میں کٹ لگائے پھر ایک سائٹ پہ لگائے تو یہ چار پیس بن جائیں گے انڈہ ہے انڈے کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے ایک بوش کرنے کے لیے اور یہ اس وقت تو ہم جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جب کے اوپر ایک رکھی جائیں گے تو یہ جھوٹ جائیں آپس میں ہمیں جب ہم اس کو بیک کریں گے تو یہ الگ الگ نہ ہو جائیں اب ہر پرت کے اوپر ہم نے اپنا جو اب ایک چکن تیار کیا تھا وائٹ ساوس کے ساتھ اسے ہم نے اچھے طرح سے ٹرائنگلز پر پھیلا دینا ہے ہم نے چکن میں بہت کم سپائسز رکھی ہیں مگر یہ آپ پر منصر ہے آپ زیادہ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں رڈ چلی بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ سیکنڈ لیئر ہے سیکنڈ لیئر پہ بھی ہم نے اسی طرح سے چکن بچھا دینا ہے اچھی طرح سے بچھا دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھیں بڑے طریقے سریکے سے پیار سے کیونکہ کھانا پکانا بھی تو پیار کا کام ہے آپ کھانے سے پیار کریں گے اس میں لذت میں اضافہ ہو حاصل مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی کھانے میں آپ کی ہاتھ میں لذت ہے اس کا ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندی بندہ جو بھی ہے وہ بہت محبت سے کھانا پکا رہا ہوتا ہے اور محبت سے کھانا بنائیں گے دل لگا کے بنائیں گے تو یہ مزے کا ہی بنے گا ورنہ اکثر کھانے بن جاتے ہیں اور اس میں لگتا ہے کہ ذائقہ کہیں غائب ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ اس محبت سے نہ بنا ہو جو اس کا حق ہے دیجے ہم نے ساری پڑتیں لگا دی ہیں اور اس کو فوق کی مدد سے پھر اس طرح سے بند کر دیا ہے عمومن پانچ پراتے ہوتے ہیں ایک پیکٹ میں میرے پاس دو پیکٹ تھے میں نے دونوں کے بنائے ہیں ایک سو اسی ڈگری پر چالیس بند کے لیے بیک کیا اور مزیدار پیٹس یار ہو گئے کتنا آسان ہے ہے نا آپ بھی بنائیں انجوائے کریں اس سے وقت بھی بچتا ہے آپ بان جائیں گے پھر ملیں گے کسی اچھی سے رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ رب راکھا